صبح میں آپ نئی تشریف فرما تھے تو آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں صبح صبح آپ تشریف فرما نہیں تھے تو ہر روز نہیں ہوتا یہ بات بھی سنگی تو ام الممنین سنگیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی ایکچولی تو آپ کو بتا ہے ان کا سترہ رمضان یوم وفات ہے لیکن چونکہ سترہ جنگِ بدر بھی ہے تو ہم نے آج کب گورت دن ان پر رکھا ہے کچھ بیان فرمائیے جزاکم اللہ درک صاحب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صدیقہ کائنات کے نام سے معروف ہیں اور مسلمانوں کی ماں ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادہ میں یہ وہ پہلی خاتون ہے جنہوں نے باقرہ حالت میں قدم رکھا ہے اور پھر یہ بھی انہیں شرف حاصل ہے کہ باپ صدیق ہے اور بیٹی صدیقہ کائنات ہے پھر یہ انہیں یہ بھی شرف حاصل ہے کہ بارہا جس طرح خدیت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العالمین کی طرف سے جبریل امین سلام لے کر آئے اسی طرح بارہا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے بھی جبریل امین اللہ کے سلام لے کر آئے جی خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے بعد سیدہ عائشہ سے فرمایا عائشہ تیری شادی سے پہلے جبریل میرے پاس دو مربع سبز رنگ کے ریشمی غلاف میں تیری تصویر لپیٹ کر میرے پاس لائے اور مجھے کہا کہ ان کو دیکھو یہ آپ کی بیوی ہونے والی ہے میں نے کہا انشاءاللہ دو مرتبہ دکھایا عائشہ وہ تصویر تمہاری ہی تھی گویا یہ انتخاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اللہ رب العالمین کا تھا جو جبریل امین نے آپ کو دو دفعہ دکھایا یہ اللہ رب العالمین ہی کا انتخاب تھا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ اس قدر علم کا دین کا درک انہوں نے حاصل کیا خاص کر گھرے لو مسائل جتنے ہیں ازدواجی زندگی کے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ دیگر ازواج متحرات اتنا نہیں جانتی جتنا سیدہ عائشہ جانتی ہیں اور دیگر روایات بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو زیادہ بیان کرنے والی ہیں پھر بڑے بڑے جریل قدر صحابہ جب مشکل اور دقیق مسائل میں ان کو ذرا مشکل پیش آتی تو اس کی صحیح تفہیم کے لیے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا روح کرتے اور آپ انہیں سمجھاتیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں یہ فرمان وجود ہے اور جب آپ پر منافقین نے الزام لگایا بنی مستلق کے غزوے کے بعد الزام لگایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قانو تک بھی یہ خبریں پہنچیں کہ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے اس میں بعض مسلمان بھی ملوث ہوئے خود حضرت عائشہ کے رشتہ دار بھی اس میں ملوث ہوئے منافقین کی باتیں ان کے دلوں میں گھر کر گئی لیکن حضرت عائشہ نے صبر کیا فرماتی ہے میں نے اللہ کے رسول کے روح انمر میں وہ لطافت وہ چاشنی وہ محبت وہ پیار تھوڑا سا بدلہ ہوا دیکھا لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ریزن کیا ہے اس کا سبب کیا ہے آخر میں نے آپ سے اجازت مانگی کہ میں والدین کے پاس جا کر میں ان سے پوچھتی ہوں کہ یہ کیا معاملہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کیوں تھوڑے کھچے کھچے سے رہتے ہیں جب گھر گئی تو گھر کی حالت بھی کچھ ایسی تھی ماں بھی رو رہی ہیں باپ بھی رو رہے ہیں خوشی نام کی گھر میں کوئی چیز ہی نہیں ہے جا کر کہ پوچھا کہ اباجی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت محضون نظر آتے ہیں انہوں نے کہا بیٹی اگر وہ محضون ہے تو ہم کب خوش ہیں ہم بھی تو اسی غم میں ہیں لیکن مجھے کوئی نہیں بتا رہا فرماتی ہیں کہ میں ایک دن اپنی فوپی کے ساتھ امہ مستہ ان کے ساتھ باہر گئی اور واپس جب آ رہی تھی تو ان کا پاؤں فیسلا تو فیسلتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مستہ خاکالود ہو تو میں نے کہا ہے ہے کیوں تو اس کو کوسلیں دیتی ہے تو اچھا آدمی ہے اپنے بیٹے کے بارے میں انہوں نے کہا امہ مستہ نے کہ آپ کو نہیں معلوم کہ وہ آپ کے بارے میں کیسی کیسی باتیں کرتا ہے میں نے کہا کیا باتیں کرتا ہے تو پھر امہ مستہ نے مجھے بات بتائی تو مجھے سارا کچھ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کا کھیچاؤ کس وجہ سے ہے فرماتی ہے میں گھر آئی میری تو حالت ہی غیر ہو گئی جیسے بخار آئیے امہ مستہ لے پالک بیٹے تھے نہیں یہ صدیق اکبر کی وہ تھی بہن یعنی حضرت احشاء کی بیٹے بھی تھی حضرت حضرت احشاء کی پھوپ اور وہ جو مستہ تھے وہ حضرت صدیق اکبر کے بھانجے تو یہ جب بیمار بھی ہو گئی تکلیف بھی ہوئی اور اتنی زیادہ تکلیف ہوئی کہتی ہے کہ میں مسلح لے کر بلکل الگ ہو گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آتے گاہے بگاہے پوچھتے احشاء کیسی ہے اور میری والدہ بتا دیتی وہ ٹھیک ہیں اور چلے جاتے ایک دن فرماتی ہے کہ میں رو رو کہ میرا بھی برا حال تھا اب تقریبا کوئی سوہ مہینے کا عرصہ وید چکا تھا آج آپ پہلی مرتبہ آئے اور میری چار پئی پر جہاں میں لیٹی تھی میرے پاس آکے آپ نے بیٹھے لیکن بیٹھنے کے بعد جو آپ نے جملہ ادا کیا جو بخاری شریف میں بھی موجود ہے وہ جملہ ایسا تھا کہ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تجھ سے واقعی کوئی گناہ سرزد ہوا ہے تو اللہ سے معافی مانگ اللہ رب العالم بخشے گا فرماتی اتنا صدمہ ہوا کہ میں یوسف علیہ السلام کے اببہ کا نام بھی بھول گئی اور میں نے یہی کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے دل میں منافقین کی باتوں نے گھر کر لیا ہے میں کچھ نہیں کہتی میں وہی کہوں گی جو یوسف علیہ السلام کے اببہ نے کہا تھا میں اپنا درد دل علیم ومبزات صدور کے سپرد کر دیا ہے اب وہی میرا فیصلہ کرے گا چنانچہ فرماتی ہے ابھی اللہ کے حبیب وہی بیٹے تھے اور آپ کی جبین اتحر پر پشانی پر وہ پسینے کے کترات نمودار ہوئے جو اکثر وہی کے عالم میں نمودار ہوا کرتے تھے اور کچھ حضرت عیشہ کی والدہ کھڑی تھی اور والدہ نے کہا عیشہ اٹھو اور نبی کریم صلی اللہ سلم کا شکریہ آدھا کرو اسی بات کو عالی حضرت نے بڑے خوبصورت الفاظ میں بیان کیا فرماتے ہیں کہ اگر عیشہ آپ کی بیوی نہ ہوتی چونکہ آپ کا جو رشتہ تھا امی میں ان کا شکریہ آدھا نہیں کروں گی ان کے گھر سے روتی ہوئی آئی تھی میں اس کا شکریہ آدھا کروں گی جس نے میرے آسو اپنے دامن رحمت سے پوچھے تھے اللہ کے حبیب نے سورہ نور کی وہ آیات پڑھی الخبیصات للخبیصین والخبیصون للخبیصات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات گویا جرح تعدیل کے لہجے میں اللہ نے یہ بات واضح کر دی کہ اگر تم عیشہ کے قدار پہ شک کروگے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن پر بھی وہ داغ آئے گا جس طرح نبی کا دامن بے داغ ہے اسی طرح ماننا پڑے گا کسیدی کا کائنات کا دامن بھی بے داغ ہے ہم نے گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے اور پاک دامن اور پاک بعض عورتیں پاک دامن مردوں کے لیے ہم نے رکھی ہیں اور تو رسول اللہ سے زیادہ پاکیزہ دنیا میں اور کون ہو سکتا بلکہ اس سے پہلے جب آپ پریشان تھے مختلف صحابہ کرام سے آپ نے مشورے لیے اس میں ایک مشورہ آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسے بھی لیا عمر میں عیشہ کے معاملے میں پریشان ہوں بتاؤ میں کیا کروں سید فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول یہ بالکل آخری فیصلے کی بات ہے میں آپ سے صرف اتنا درخواست کرتا ہوں کہ مجھے بتائیے کہ عیشہ کو آپ کی بیوی بنا کر آپ کے گھر میں لانے والا کون اللہ رب العالمین کے پیغمبر نے انگلی آسمان کی طرف اٹھائی فرمایا کہ یہ فیصلہ تو رب العالمین کا ہے فرمایا کہ اللہ کے رسول پھر آپ ہم سے مشورہ کیوں کرتے ہیں آپ اس سے پوچھے کہ اس نے کس ہستی کے لیے کس بیوی کا انتخاب کیا اس کا انتخاب کبھی غلط ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا جزاک اللہ ابن خطاب تو نے تو میرے دل کی ساری گرانی دور کر دی یہ وہ پاک باز میں تھی جن کے خود حضرت ایشہ فرماتی دنیا تک مفاظ قرآن اسے پڑھتے رہیں گے اور میری براد کا اعلان ہوتا رہے گا اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے الحکمت ظالت المؤمن کوئی بھی اچھی بات ہے وہ مومن کی گمشدہ چیز ہوتی تو گمشدہ مل گئی نہیں چیز آپ ماشاء جی مفتی صاحب